سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے وصولوں سے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے وصولوں سے خسبو آ نہیں سکتی ہے کاغذ کے پھولوں سے پیارے دوستو آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے استقبال ہے میرے اپنے یوٹیوب چینل آپ سب کے اپنے یوٹیوب چینل عرفانی ورلڈ میں پیارے دوستو اللہ کے ولی کا زندہ کرشمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو وہ طاقت دیا ہے وہ اطاعت دیا ہے وہ پاور دیا ہے کہ جس پاور کے بوتے کچھ بھی وہ کر کے دکھاتے ہیں اس دنیا میں اور جو کچھ کرتے ہیں اس کو دیکھ کر دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں پیارے دوستو اللہ کے ولی کا اسی طریقے کا ایک سنسنی کھیج کرشمہ ہوا ہے بھارت کے اندر انڈیا کے اندر اور اس کے بعد دوستو ہر کوئی اسلام اسلام مسلمان مسلمان اللہ کے ولیوں کے بارے میں بول رہا ہے سن رہا ہے باتے کر رہا ہے وہ خلا کے کائنات وہ رب جل جلال جس نے سمندر بنایا وہ رب جل جلال جس نے آسمان کی چھتری لگائی وہ رب جل جلال جس نے اس دنیا کو پیدا کیا اس رب جل جلال کو راجی کر کے اللہ کے ولی وہ طاقت وہ پاور پا لیتے ہیں جس کے بوتے میں وہ ایک سے ایک کرامت کرتے ہیں اور ہندوستان میں ان دنوں اللہ کے ولیوں کی کرامت کی دھوم لگی ہوئی ہے اور ایک ایسا کرامت ہوا ہے دوستو جس کو بھکٹوں نے بھی دیکھا ہے اپنوں نے بھی دیکھا ہے غیروں نے بھی دیکھا ہے بیغانوں نے بھی دیکھا ہے ہر کوئی اس کرامت کو دیکھا ہے اور ہر کوئی حیرت میں ہے کہ آخر یہ ہو تو ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے پیارے دوستو اتر پردیس میں ایک ایسی کرامت دیکھنے کو ملا ہے اللہ کے ولی کا ایک ایسا کرشمہ دیکھنے کو ملا ہے جس کے بارے میں دیکھ کر جس کے بارے میں سن کر ہر کوئی حیران ہے کہ آخر یہ ہوا ہے تو ہوا کیا ہے جندہ کرشمہ جس نے بھکٹوں کو حیران کر دیا ہے جندہ کرشمہ جس کو دیکھنے کے لیے تانتہ لگا کر اور آج بھی جا رہے ہیں لوگ اس درگاہ میں جہاں اللہ کے ولی کا کرشمہ ہوا ہے کر پیارے دوستو پوری بات آپ تک پہنچائیں آپ سے عطبان گزاریس کریں گے جلدی سے آپ میرے چینل ایر فانی ورڈ کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب بیل کے بٹن پون کر دیں اول نوٹیفکیشن کے اپسن کو دبا لیں دوستو مجھب اسلام کو دبانے کی کوسس کیا جاتا ہے ستانے کی کوسس کیا جاتا ہے مسلمانوں کو لیکن اللہ کی شان دیکھئے کہ جتنا مسلمانوں کو دبانے کی کوسس کیا جاتا ہے اسلام کو جتنا مٹانے کی کوسس کیا جاتا ہے اسلام اتنے تیجی کے ساتھ فائلتا جا رہا ہے اور اللہ کے ولیوں کی کرامتیں سامنے آ رہی ہیں اور تیجی سے مسلمان اسلام کے قریب جا رہے ہیں بھاگ کر اسلام کی جانکاری لے رہے ہیں ہر طرف سے اسلام کو جاننے کے لیے لوگوں میں افرہ تفری مچا ہوا ہے اور آج تو دور یہ آ گیا ہے دوستو مسجد والے بھی جا رہے ہیں درگاہ کی طرف مندر والے بھی جا رہے ہیں درگاہ کی طرف اور دوستو آج جو خبر ہے جو چرچاؤں میں بنا ہوا ہے اللہ کے ولی کا کرشمہ وہ ہے دوستو حضرت لال سحید درگاہ کا وہ کرامت جس کو دیکھ کر دنیا حیران ہے جہاں دوستو اتر پردیس کے کنوج میں جہاں مندروں کا ایک سیلاب ہے جہاں مٹھو کا ایک چھتر راج چلتا ہے جہاں یوگی کا گڑھ ہے اسی یوگی کے گڑھ میں اللہ کے ولی کا اس طریقے کا نکارہ بجا ہے دوستو جس کو دیکھنے کے لیے آج بھکت بھی پریسان ہے مسلمان بھی حیران ہے دوستو پیچھ رہی ویڈیو میں میں نے جانکاری دیا تھا کہ وہ کرامت کیسے ہوئی ہے اور جو چوروں کو پکڑا گیا ہے اللہ کے ولی کے دربار میں یہ چور پکڑائے ہیں تو کیوں پکڑائے ہیں دوستو ان چوروں کو جب پوچھا گیا کہ تمہارا یہ دھندہ یہ مسئلہ کب سے چل دہا تھا تو ان چوروں نے یہ قبولہ ہے کہ یہ اس سے پہلے دو بار چوری کر چکے تھے اور تیسری بار میں اللہ کے ولی نے ان کو پکڑ دیا ہے دوستو ملک ہندوستان ہے اور یہاں سہنسائے ہندوستان خاجہ غریب نماز کا راج چلتا ہے اور اسی ملک ہندوستان میں انیک و انیک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں اور ہر اللہ کے ولی کی عجب اور الگ الگ کرامت ہے کوئی کرامت پور سیدھا ہے تو کوئی کرامت جگ میں جاہر ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے دوستو کنوچ کے اللہ کے ولی کا جو کرامت ہے وہ جاہر ہو گیا ہے جس میں چور پکڑا گیا اب بھکت پریسان ہے وہ بھکت جو اللہ کے ولی کی دربار کے خلاب بیانبادی کیا کرتے تھے آج ان کے موہ میں بھی تالہ لگ گیا ہے چونکہ ان لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسے چور کو اللہ کے ولی نے پکڑ رکھا تھا کیسے چور کو اللہ کے ولی نے جکڑ رکھا تھا اور تب تک نہیں چھوڑا جب تک نے ان لوگوں نے سرعام معافی نہیں مانگا لوگوں نے جب تک دعائے نہیں کیا تو دوستو اس چیز کو دیکھ کر آج اللہ کے ولیوں کے اوپر لوگ اور شاہر بھروسہ کر رہے ہیں اور دوستو یہ درگاہ کے اندر کنوچ کے اندر آج لاکھوں کے تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اور اس بارے میں پورا سوسل میڈیا بھرا پڑا ہے اور دوستو اگر آپ گور کریں گے تو یہ کچھ کہاں ہوا ہے تو یہ اسلام کے اندر ہوا ہے یہ مسلمانوں کے ولیوں کے ساتھ ہوا ہے یہ مسلمانوں کے ولی جو اللہ اور اللہ کے رسول کو رازی کر لیتے ہیں اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کے دربار میں ہوا ہے اور جس چیز کو دیکھ کر دوستو لوگ حیران ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ ہوا تو ہوا کیسے لوگ یہ سنا تھا اب تک کی کرامت ہوتا ہے لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ کرشمہ ہوتا ہے سنا تھا لیکن آج اس اللہ کے ولی صحید لال صحید درگاہ میں لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد دوستو آج مچل کر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں لوگ جا رہے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ولیوں کی مجاک اڑایا کرتے تھے کوئی طاقت نہیں ہے کوئی پاور نہیں ہے آج ان کے موہ میں بڑا سا تالہ لگ گیا ہے آج لوگوں نے خود دیکھ لیا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی طاقت کیا ہے پکڑ کیا ہے اگر پکڑنے میں آ جائے تو دنیا کا کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتا ہے پیارے دوستو یہ سب کچھ ہوا ہے کہاں اگر آپ دیکھیں گے آج اس چیز کو ہوتے ہوئے مندر والوں نے بھی دیکھا ہے مسجد والوں نے بھی دیکھا ہے اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو دکھانے کی کوسس کیا ہے کہ کیسے ایک تین چور اللہ کے ولی کی دربار میں چوری کے نیت سے جاتے ہیں چوری کرنے کے لئے جاتے ہیں گلڑ سے پیسہ چوری کرنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن وہیں پیسہ جکڑ کر رہ جاتا ہے دوستو یہ کچھ کہاں ہوا ہے تو اتر پردیس میں ہوا ہے اسی اتر پردیس میں ہوا ہے دوستو جہاں کئی اللہ کے ولیوں کے دربار کو توڑ دیا گیا کئی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ پر بلڈوجر چلا دیے گئے لیکن وجہ یہی ہے دوستو کہ اللہ کے ولی بندوں کو ماف کر دیتے ہیں گستاکھی کو ماف کر دیتے ہیں تاکہ سدھر جائیں سدھر جائیں اور جب سدھرتے نہیں ہیں لوگ تو پھر اسی طریقے کا کرامت ہوتا ہے جو کنوج میں ہوا ہے جو لال صحید درگاہ میں ہوا ہے اور سب پھر خیران ہیں سب کلمہ پڑھ رہے ہیں